نمشکار دوستو میں ستیش رواستوان انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں چوٹن ہونے کے قارن انگلینڈ کے خلاف کھیلی جارے ٹیسریز سے باہر چل رہے بھارتی تیز گیند بعد محمد شمی کے پریبار کا ایک اور صدر سے کرکٹ کی دنیا میں دھوم مچانے کے لیے تیار ہے شمی کی چوٹے بھائی محمد کیف نے کھیلی جارے ویجے ہزارے ٹروفی میں اپنے لسٹ ایک کریئر کا آگاز کیا ہے وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب کیف ررجی ٹروفی شروع ہونے پر پر تھم شریک کریئر کا آگاز بھی کریں گے بہرحال محمد شمی کے پریبار کے لیے بہت ہی گرف کا دن ہے اور انہوں نے اپنے سوچل میڈیا آکاؤنٹ پر چھوٹے بھائی کو بدھائی سندیس لکھ کر اپنی خوشی کا اجھار کیا ہے محمد شمی آسٹریلیا دورے کے دوران بیٹنگ کے دوران چوٹن ہونے کے کارن پولی سیریز سے باہر ہو گئے تھے اور تب ہی سے کرکٹ سے دور چل رہے ہیں بھارتی تیس گرمان محمد شمی کے بھائی محمد کیف بھی بھارتی کرکٹ ٹیم کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی کگار پر کھڑے ہو چکے ہیں شمی کی چھوٹے بھائی کیف بنگال کی اور سے وجہ ہجارے ٹروفی میں ڈیویو کر رہے ہیں جب مکشمی کے خلاف وہ اپنے جوہر دکھائیں گے بنگال کی سینئر ٹیم میں چنے جانے سے پہلے کیف کچھ کلپ میں بھی کھیل چکے ہیں انہیں پچھلے ماہ ہوئے شید مشتاک علی ٹی ٹوٹی ٹروفی کے لیے بھی چنا گیا تھا لیکن کھیلنے کا موقع نہیں ملا اپنے چھوٹے بھائی کے لسٹ ایک کریئر کے آگاز پر شمی نے سوشل میڈیا پر فوٹو بھی شیئر کی انہوں نے لکھا وجہ ہجارے ٹروفی میں ڈیویو کرنے کے لیے میرے بھائی کو بدھائی ہم نے لمبے سمیہ سے اس لمحے کا انتظار کیا ہے تم اپنے سپنے سے اب صرف ایک قدم دور ہو محنت کرتے رہو محمد شمی اور اسٹیلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں لگی چھوٹ کے کانم پوری سیریز سے باہر ہو گئے تھے اور تب ہی سے ٹرکٹ سے دور چل رہے ہیں ولبازی کے دوران ان کے ہاتھ میں چھوٹ لگ گئی تھی انگلینڈ کے خلاف موجودہ ٹیسٹ سیریز کے بعد ٹی ٹوٹی شنگلا میں بھی انہیں آرام ہی دیا گیا ہے فیلحال چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں بھارت دو ایک سے آگے چل رہا ہے سیریز کا انتیم میچ بھی احمد آباد میں ہی ہونا ہے اگر بھارت اسے جیتا یا ڈراؤ کھیلتا ہے تو ویشو ٹیسٹ ٹیمپینشپ کے فائنل میں سیٹ پکی ہوگی ہارنے پر آسٹیلیا کالیفائی کر جائے گا فیلحال کے لئے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے مر انڈیا